قدامن کے کلمہ میں سے یوں نہ کا تیسرہ خط اس کی پہلی آیت سے لے کر چودویں آیت کی آخر تک قدامن کے کلام میں سے پڑھیں گے چودویں آیت کے آخر تک قدامن کے کلام میں لکھا ہے مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوز کے نام جسے میں سچی محبت رکھتا ہوں آئے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تُو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تُو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تُو حقیقت میں چاہتا ہے تو میں نہائیت خوش ہوا میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنو اے پیارے جو کچھ تُو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں وہ دیانت سے کرتا ہے انہوں نے کلیسیا کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی تھی اگر تُو انہیں اس طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے پس ایسوں کی خاطر داری کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا مگر لیترفیس جو ان میں بڑا پڑھنا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا پس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے اسے یاد دلاؤں گا کہ ہمارے حق میں بری باتیں بڑتا ہے اور ان پر کنات نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیا سے نکال دیتا ہے اے پیارے بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر نیکی کرنے والا خدا سے ہے بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا دیترمس کے بارے میں سب نے اور خود حق نے بھی گواہی دی اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے مجھے لکھنا تو تجھ کو بہت کچھ تھا مگر سیاہی اور کلم سے تجھے لکھنا نہیں چاہتا بلکہ تجھ سے جلد ملنے کی امید رکھتا ہوں اس وقت ہم روگ روگ باتشیت کریں گے تجھے اتمنان حاصل ہوتا رہے یہاں کے دوست تجھے سلام کہتے ہیں تو وہاں کے دوستوں سے نام بنام سلام کہے پاک نام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے عزیزو آج ہم خداوند کے کلام میں سے جس خط میں سے یعنی یونہ کا تیسرا خط اس میں سے جس سراوک کو سن چکے ہیں میرے عزیزو یہ خط جو ہے یہ بائبل مقدس کے اندر بخصوص نئے اہدنامہ کے اندر بائبل مقدس کی سب سے چھوٹی کتاب ہمیں نظر آتی ہے یعنی یونہ کا تیسرا خط تیسرا خط ایک ہی اس کا باب ہے اور اس کی چودہ آیات ہیں یہ خط یونہ کا تیسرا خط جو ہے یہ قلیسیہ کو لکھا گیا یونہ ببتس میں دینے والا نہیں بلکہ یونہ جو مسیح یسو کا شاکر تھا اس نے اس خط کو تحریر کیا یہ وہی شاکرد ہے جس کو مسیح یسو نے سلیم پر اپنی والدہ کے خدمت کرنے کیلئے سونپا تھا اور کہا تھا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے یہ وہی شاکرد ہے جس نے مسیح یسو کا مکاشوہ جسے یونہ عارف کا مکاشوہ بھی کہا جاتا ہے اس نے اس خط کو تحریر کیا ہے میرے جیسے جب ہم رسولوں کی خدمت پر اور ان کے خدمت کرنے کے طریقہ ایکار پر غور کرتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک جگہ پر جاتے وہاں پر ایک سال دو سال رہتے انہیں کلام سکھاتے وہاں پر لوگوں کو تیار کرتے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے اور آگے جا کر اور کلیسیاؤں کو قائم کرتے تھے جتنی بھی خطوط جس میں مقدس پالوس رسول نے پموتیس کو جو کہ خادم ہے اس کو خط لکھیں تیتس کے نام کا خط اور اسی طرح دوسرے خطوط جو کلیسیاؤں کو لکھے گئے وہ موجود ہیں یہ ان زندگیوں کو لکھے گئے ہیں ان زندگیوں کو تحریر کیے گئے ہیں جو ایماندار ہیں اور وہ خداوں میں چل رہے ہیں بہت ساری خطوط جب ہم پڑھتے ہیں جس میں کرنکیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط ہے اور اسی طرح پاسپالی خطوط میں تموتیس کے نام کا خط ہے اس میں کلیسیہ کے اندر موجود اور جو خادمین ہیں ان کے اندر موجود جو غلط تعلیمات ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے جیسے ہم کرنکیس کی کلیسیہ کے نام کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مقدس پالوس رسول نے غیر زبان کے متعلق اور اسی طرح اس نے کلیسیہ کے اندر خواتین کے بولنے کے بارے میں اور اسی طرح اس نے رول کچھ کی نعمتوں کے بارے میں کلیسیہ کو ہدایت کی اور ان کی رہنبائی کی کہ کس طرح انہوں نے اپنے اندر موجود ان باتوں کو جو غلط طریقہ کار بن چکا ہے اس کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے اس نے ان خطوط کی اندر یعنی کرنکیس کی کلیسیہ کو لکھے گئے خاط میں ان باتوں کو بیان کیا ہے یہ ہونا کا تیسرا خاط جو ہمارے سامنے پڑھا گیا جس خط سے ہم نے چودہ آیات کو پڑھا ہے اس خط کے اندر جس بات کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر یہ ہونا نے جا کر خدمت کی خدا ان کی خدمت کی ہے وہ سچائی میں آگے بڑھیں اور دوسروں کی مدد کریں سچائی میں کیا کریں آگے بڑھیں اور دوسروں کی مدد کریں آج میرے عزیزو یہ طرز ایمانداروں کے اندر نہیں پایا جاتا ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے مسیح یسو کو قبول کر لیا میرے خاندان سب کے سب ببتسمہ یافتہ ہو گئے ہم سب خاندان کے افراد شاہربانی میں شریک ہوتے ہیں اب ہمارا کام جو ہے وہ پورا ہو گیا لیکن کلام مقدس کے مطابق ہمیں اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہے اور مقدس پالوس یہ کہتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف دورتا ہوا جاتا ہوں میں اس نشان کی طرف کیا کرتا ہوں دورتا ہوا جاتا ہوں اور کیوں ایسا وہ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا محصد اس جگہ پر کھڑے رہنا نہیں بلکہ دور کر اس نشان کو حاصل کرنا ہے اس مقام کو حاصل کرنا ہے جو میرے لیے رکھا گیا ہے کوئی بھی شخص جب وہ مسیح یسو کو قبول کرتا ہے تو اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ جب اس نے قبول کیا ہے تو وہ اسی وقت ایمان میں ایک بہت بڑا سورما بن گیا ہے میرے جیسو ایسا نہیں بلکہ ہر روز خدا روکس جب ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے تو وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو خدا اند میں رہتے ہوئے بسر کرنا ہے اور میرے جیسو اس خط کے اندر غلط تعلیم دینے والوں سے خبرداری کے لیے بھی کہا گیا ہے غلط تعلیم دینے والا کون ہے ہم اسے کیسے جان سکتے ہیں عام شخص ہوتے ہوئے ہم شاید انہیں نہیں پہچانتے لیکن اگر ہم خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا کا روح ہماری رہنمائی کرتا ہے تو بڑا ایک خوبصورت طریقہ کار بتایا گیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے پہچانوں گے کیسے پہچانوں گے؟ پھلوں سے درف اگر آم کا پیڑ ہے تو اس کی اوپر آم لگیں گے جامن کا پیڑ ہے تو اس پر جامن لگیں گے اگر کوئی اور پیڑ ہے تو اس پر وہی درکت کی اوپر وہی پھل لگے گا جو اس کا نام ہے یہ جو اس کا پھل ہوتا ہے اگر کسی کی اوپر کوئی دوسرا پھل لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے اور جا کر ہمیں جامن نہیں ملتے بلکہ اور پھل ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط تھے جو کچھ ہم نے سوچا ویسا نہیں تھا ہماری نظر کو دھوکہ ہوا وہ جامن کا پیڑ نہیں بلکہ شاید وہ عام کا درک تھا وہ عام کا پیڑ تھا میرے چیزوں کلام میں لکھا ہے کہ جھوٹے استاد ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ کار جو ہے کہ تم ان کے پھلوں سے پہچانوں گے ان کا لباس ان کی بات چیت کرنے کا طریقہ ان کا گفتگو کرنے کا طریقہ ان کا کلام سنانے کا طریقہ ان کا دعا کرنے کا طریقہ ان کا بچوں سے بڑوں سے بزرگوں سے ملنے کا طریقہ بیٹیوں سے ملنے کا طریقہ وہ اپنے پھل سے اپنے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں ہم عجیز ہو خداوں کے کلام میں جب ہم اس خط کو پڑھتے ہیں تو اس خط کے اندر ہمیں تین کردار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں پہلا کردار جس سے یہ ہونا مخاطب ہے وہ گیوس ہے اور جو دوسرا کردار ہے وہ دیترفیس ہے اور جو تیسرا کردار ہے وہ دیترفیس ہے اور اسی طرح جب ہم اس خط کے اندر تیسرے کردار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو دیترفیس ہے وہ بھی اس خط کے اندر نظر آتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کے بارے میں دیکھیں میں ان کرداروں کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بیان کرنا چاہوں گا پہلا کردار جو گیوس کا کردار ہے اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے اس کی پہلی آٹھ آیات کے اندر خداون کے بندہ یہونا رسول نے اس کی بڑی تعریف کی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کونسی باتیں ہیں جو خدا کے نزید پسندیدہ ہیں اور دوسرا کردار جو دیترفیس ہے اس کو بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ دوسروں کو کبھول نہیں کرتا یہ کلیسیا کے اندر بیدار کو پیدا کرتا ہے اور بری باتیں کہتا ہے اور ہمیں اس خط کے اندر دیمیترس نظر آتا ہے جو کہ حق کی گواہی بھی دیتا ہے پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ مجھ بزرگ کی طرح سے اس پیارے گی اس کے نام جسے میں سچی محبت رکھتا ہوں جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو مسیح یسو نے اپنی شہیدوں سے کہا یونہ کی انجیل اس کے تیرمے باپ میں لکھا ہے آپس میں محبت رکھو آپس میں کیا کرو محبت رکھو سب بولیں آپس میں کیا کریں کرام میں لکھا ہے اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو اس سے لوگ کیا جانیں گے تم میرے کیا ہو شاگرد ہو جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے اور اس خواب کی پہلی آیت میں ملکہ ہے مقدس یونہ رسول یہ کہتے ہیں کہ مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوز کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں گیوز کا ذکر ہمیں رومیوں کے خواب اس کے سول میں باپ اور اس کی تئیسویں آیت میں ملتا ہے اور اسی طرح ایمال کی کتاب اس کے بیسویں باپ اور اس کی چوتھی آیت میں بھی گیوز کا ذکر ملتا ہے یہ وہ ایماندار ہے جس کے لیے خدا ان کے خادموں نے بڑی محنت کی اور یہ اب خدمت میں آنے والا شخصہ اور خدا ان کا ایک بزرگ خادم اس بندے سے جو خدا کا بندہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے صرف پادری سبان کیلئے ضروری یہ نہیں کہ وہ کلیسیہ کو سکھاتے رہیں کہ جی آپ پس بھی محبت رکھیں نڑائی جگنے نہ کریں بلکہ اگر کوئی خدا کا خادم ایسا ہے تو اس کی لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہم خدمت بھائی سے بھی محبت رکھے تب ہی مسیح کی محبت ہماری زندگی سے ظاہر ہوتی ہے جب ہم کسی دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اچھی بات ہے ہم کسی سے محبت کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کی بھی خبرداری کریں کسیز کی خبرداری کریں تعلیم کی بھی خبرداری کریں محبت کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مذہب کے جو ان کے مذہبی رہنمائے ان کو اپنے گھر میں لائیں اور کہیں جی ہم آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں آپ ہمیں اپنی باتیں سکھائیں یہ محبت نہیں محبت یہ ہے کہ جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں اپنے بزرگوں سے اپنے بچوں سے اپنے ہم عمر ساتھیوں سے اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں تب ہی خدا کی محبت ہماری زندگی میں ظاہر ہوگی جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کے باعث غیر ایماندار شخص ہمیں دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ یہ ایک مسیح شخص ہے یہ مسیحی کا مطلب ہے کہ مسیح جیسا آج سے بیس سال پہلے بڑا یہ کہا جاتا تھا کہ مسیحی بڑے محبت والے ہوتے ہیں مسیحی بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اب کبھی جا کر پوچھیں تو سب سے زیادہ لڑائیوں جگڑے مسیحی خاندانوں میں میہ اور بیوی کے لڑائی بچوں کی اپنے والدین سے لڑائی بہن بھائی جائدات کیلئے لڑ رہے ہیں کیوں ایسا ہوا کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں سے مسیح کو نکال دیا ہم مسیحی تو بن گئے ہم نے مسیح جیسے کام تو کرنے شروع کر دیئے لیکن مسیح ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا یہوں نہ کہتا ہے کہ مجھ بزر کی طرح سے اس پیارے گیوز کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں وہ خط میں اظہار کرتا ہے کہ میں اس سے جو میرا ہم خدمت ہے جس کو میں نے کلام سنایا ہے میں اسے سچی محبت کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو نحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرس رہے کیونکہ جب بھائیوں نے آکے تیری سچائی کی گواہی دی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے تو میں نہایت خوش ہوا میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنو دوسری آیت مجھے پتہ چل رہا ہے ایک بزرگ خادم ایک چھوٹے خدمت خادم سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تُو روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے میرے جیزو ہم جسمانی ترقی بڑی چاہتے ہیں کبھی کوئی بیمار ہو جائے تو کلیسیا میں خادمین کو ہیلتر سبان کو بلایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کی جائے کبھی آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسی موقعوں پر شکر گزاری ہیں یہ کھانا بنایا جاتا ہے کہ یہ بیمار تھے انہوں نے شفاہ پالی یا پادی سبان سے ریکنسٹ کی جاتی ہے کہ نام لکھ لیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں مجھے پانچ سال خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں بڑی سچائی کی بات آپ کو بتانا چاہوں گا پانچ سال خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن آج تک کوئی ایسے شخص بینے پاس نہیں آیا جس نے آ کر کہا کہ میں روحانی طور پر بڑا کمزور ہوں پانچ سال میں چرچ نہیں جاتا پانچ سال میں کلام نہیں پڑھ پاتا میں روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتا ہوں میرے لئے دعا کریں یا شاید شاید کوئی آیا بھی ہو تو کسی نے کبھی آ کر نہیں بتایا کہ آپ نے دعا کی تھی تو میں ٹھیک ہوا کلام میں لکھا ہے کہ یہوں نہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو روحانی ترقی کرتا رہے خادم کی خدا کے خادم کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کلیسیا کے لئے روحانی ترقی کا بندوبست کریں جس میں بائبل کلاس ہے جس میں اطوار کی بارت میں ایسے موضوعات پر پیغام دینا ہے جس میں وہ روحانی طور پر ترقی کریں آج جسمانی ترقی کے لئے جسمانی شفاہ کے لئے ہم دور دور تک جاتے ہیں لیکن اگر کلیسیا کے اندر روحانی طور پر سکھانے کا انتظام کیا جائے بائبل کلاس کا انتظام کیا جائے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اگر کبھی دعائیہ پروگرام کا دعائیہ گروپ بنایا گیا تھا اس کا انتظام کیا جائے تو بہنیں اپنے کاموں میں صورت ہیں بھائی اپنے کاموں میں صورت ہیں نوجوان ہیں ان کے پاس وقت نہیں کیوں کیونکہ ہم روحانی ترقی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے بس جسمانی ترقی سر میں درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے ٹانگوں میں درد ہے شوگر کا مرض ہے مہدے کی تکلیف ہے فلا بیماری ہے فلا بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے روحانی طور پر اگر ہم ترقی کریں گے تو میرے چیزو ہم ان باتوں کو پورا اور کرکٹ سمجھیں گے مقدس پالوس کہتے ہیں کہ میں نے باہرہا خدامت سے التماس کی اس کی زندگی میں وہ مہدے کی تکلیف مبتلا تھا پالوس رسول کے بارے میں خدامت کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ دیکھ رہی سکتا تھا اس کی نظر کمزور تھی لیکن وہ خدا کی خدمت کرتا جا رہا ہے اور ایک مرتبہ اس نے خدامت سے دخاز کی کہ اے خدامن یہ کمزوری مجھ سے دور ہو جائے خدامن اسے کہا کہ کمزوری میں بھی میرا زور تجھ میں ظاہر ہوتا ہے اور خدامن اسے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے اگر ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہم جسمانی چیزوں کی تلاش میں نہیں رہیں گے اور جیسے مسیح یسو نے کہا کہ اسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں کیا ہوں گی تم کو مل جائیں گی لکھا ہے کہ تو روحانی ترقی کرتا رہے میں تلیل یہ دعا کرتا ہوں اور ان سب باتوں میں ترقی کر اور تندرست رہ اب یہ تندرستی میں نے کلیسیہ کے اندر یا ایمانداروں کے اندر صرف اتوار والے دن دیکھی ہے سچائی کے ساتھ کہنا چاہوں گا صرف اتوار والے دن اگر کبھی بچوں کو بلایا جائے کہ سنڈے سکول اتوار سے ہٹ کر سنڈے سے ہٹ کر کسی اور دن آپ کے لئے اکرام سنانے کا سکھانے کا بندوبست کیا جائے تو والدین کا دھیان ہی نہیں بچے جاتے ہیں یا نہیں جاتے کوئی کوئی سوچ نہیں کہ ہمارے بچے جائیں گے روحانی طور پر ترقی کریں گے تندرست ہو جائیں گے اگر بودھ کے دن چرچ میں دعایا میٹنگ احتمال کیا جائے تو اعلان کر کر کے بلایا جاتا ہے آ جائیں چرچ کھول دیا گیا ہے بچوں کو بھیجا جاتا ہے ایلڈ سوان آتے ہیں وہ بلاتے ہیں آدھا گھنٹا بھی ہمارے پاس روحانی ترقی کے لئے نہیں ہے اس کلام کے لئے جو ہماری روح کے لئے کلام ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا یوں نہ رسول کہتے ہیں یوں سے کہ میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں کہ تو روحانی ترقی کرے اور تندرس رہے ترقی تب ہوتی ہے جب ہم کسی چیز میں بڑھتے ہیں لیکن تندرسی تب قائم رہتی ہے جب ہم اس چیز سے جڑے رہتے ہیں آج آپ کلام کو سن کر جائیں گے تو آپ ترقی کر رہے ہیں نئی باتیں آپ سیکھ رہے ہیں روحانی طور پر آپ کو سمجھ آ رہی ہے لیکن تندرسی تب رہیں گے جب جائیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے اور آج کے سنے دے کلام کی مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے آج میرے عزیزو ترقی تو بہت نظر آ رہی ہے لیکن تندرسی نہیں ترقی قائم نہیں رہتی شفا پا لیتے ہیں عبادات میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ شفا بھی قائم نہیں رہتی کیوں قائم نہیں رہتی کیونکہ ہم تندرس رہنا نہیں چاہتے ہم اپنے تعلق کو خدا سے مضبوط نہیں کرتے اور جب تک ہمارا تعلق خدا سے مضبوط نہ ہوگا تب تک ہماری زندگی میں سے گواہی ظاہر نہیں ہوگی چب تک تعلق مضبوط نہیں گا کیا ہو نہیں ہوگا جی گواہی آواز نہیں آری جی میری آواز کیا نہیں ہوavenی گواہی نہیں ہوگی بولا کریں جب تک ہم تندرس نہیں رہیں گے تب تک گواہی نہیں ہوگی جیسے کوئی بیمار جب شفا پات pap 오� آتا ہے تب وہ آ کر گواہی دیتا ہے تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا پانی صاحب جنا مرضی کے اندرہ میں چلو پائی جی گواہی دو بینٹ جی انہوں نے کہا جی میں ٹھیک ہی نہیں ہویا تو گواہی کیس گال جی آج روحانی گواہیاں کلیسیا میں اور جماعت میں رک چکی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کلام کو سن تو لیتے ہیں لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے ہم تندرس نہیں رہتے جیسے ہی چرس سے باہر دروازے سے باہر نکلتے ہیں ہر سخص جو ہمارے ساتھ بیٹا ہے گیت گانے والا دعا کرنے والا ہم اس کو مزاق کا نشانہ بناتے ہیں کلام سنانے والا ہم اس کی غلطیوں کو پکڑنے میں رہتے ہیں اس لیے ہماری زندگی میں روحانی تندرسی قائم نہیں رہتی یونہ نے کہا جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تُو حقیقت میں چلتا ہے تو میں نہایت خوش ہوا سچائی کلام میں لکھا ہے پس تم سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو ازاد کرے گی اگر سچائی سے واقف ہو جائیں تو ازادی آ جاتی ہے اور اگر آپ ابھی تک ازاد نہیں ہوئے اگر آپ کی زندگی میں آج تک ازادی نہیں آئی ابھی بھی اپنیس کی قیادمی ہے ابھی بھی گالیاں دیتے ہیں ابھی بھی شہر ہوتے ہوئے بیوی کو مارتے ہیں یا بیوی ہوتے ہوئے اپنے شہر کے لیے بری باتیں کہتے ہیں اور روحانی طور پر آپ کی زندگی مضبوط نہیں اور آپ کہتے ہیں تو میں نے تو مبتشمہ بھی لے لیا میں نے تو یہ سمسی کو قبول بھی کر لیا تو ذرا اپنے دل کے اندر جھان کر دیکھے گا کہ اندر بیٹھا کون ہے کوئی چور یا ڈاکو ابلیس تو نہیں بیٹھا چپ کر کے جو ہر وقت گھات لگائے رہتا ہے شیر کی ماند کے کس کو پھاڑکا ہے اگر وہ بیٹھا ہے تو میرے جیزو زندگی میں سچائی موجود نہیں کیونکہ جس زندگی میں سچائی موجود ہوتی ہے وہ ازادی کی حالت میں ہے وہ ابلیس کی کیسے رہائی پا جاتی ہے اور کلام لکھا ہے یوں نہ کہتا ہے کہ بھائیوں نے آپ کا تیری اس سچائی کی گواہی دی آج ہم سچائی سے واقف تو ہوتے ہیں لیکن اس سچائی میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے اور جب سچائی نہیں تب تک زندگی میں گواہی نہیں اگر آپ چاہتے کہ آپ کی زندگی دوسروں کیلئی گواہی کا باعث بنے کہ آپ بتائیں کہ کیسے خدا نے مجھے برکہ دی کیسے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کاموں کو کیا تو میرے جیزو سچائی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں کلام میں لکھا ہے بڑی خوبصورت آیت ہے مجھے بڑی پسند ہے میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں حق پر چلتے ہوئے چلتے ہوئے سننا بڑی عجیب سی بات ہوگی چلتے ہوئے تم دیکھ سکتے ہیں سن کیسے سکتے ہیں جب کوئی شخص کلیسیا کا کوئی بھی فرد حق پر چلے گا تو اس کی آواز بلند ہوگی اس کی آواز اور اس کا جو طریقہ کار ہے عبادت کرنے کا خدا ہم کے ساتھ چلنے کا وہ بلند ہوگا لوگ اس کو چلتے ہوئے سنیں گے دیکھیں گے نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلا شخص چلتا ہوا جا رہا تھا اور میں نے اسے دیکھا دور سے دیکھا وہ چلتا ہوا جا رہا تھا لیکن اگر کوئی اماندار خدا ان کے ساتھ چلتا ہے تو اس کی گواہی لوگ سنتے ہیں اور جو چلتا نہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو چلتا نہیں خدا کے ساتھ اور دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں لگتا ہے یہ خدا کے ساتھ نہیں جب ہم خدا ان میں رہتے ہیں خدا ان میں چلتے ہیں تو میرے ازیزو ہمارے کام جو ہے ہماری آواز سے زیادہ اونچی پکارتے ہیں اور یوں نہ کہتا ہے کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ اپنے فرزند کو حق پر چلتے ہوئے سنوں ایک خدا کے خادم کے لیے میں ایک پاس بہن ہوں اگر مجھے کوئی آ کر بتائے کہ بادی صاحب فلان شخص جو غلط تعریم دینے والا تھا فلان شخص جو خدا کے کلام سے واقف نہیں تھا اس نے غلط بات کی میں نے سیکھا تھا میں کلام سے واقف تھا میں نے اس کو روکا کہ یہ طریقہ کا دوسر نہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی کیوں کیونکہ خوشی تب ہوتی ہے جب آپ کسی کو حق پر چلتے ہوئے سنیں اگر یہ جماعت جو آج پینتیس خاندان پر محید ہے یہ ایک سو پینتیس سے چھوڑ کر پانچ سو پینتیس خاندانوں پر بھی چلی جائے لیکن زندگی میں برکت نہ ہو لوگ خدا کے کلام کے مطابق چلنا رہے ہو تو خدا کا خادم پانچ چھوڑ کر پانچ سو سال بھی خدمت کر لے گا اس کی خدمت جو ہے وہ بے فائدہ ہوگی کیونکہ جب کوئی فرزند حق پر چلتا ہے تو اس کے قدموں کی آواز جو ہے اس کو لوگ سنتے ہیں کہ وہ حق پر چل رہا ہے پانچ ہی آئے قرآن کے کلام کے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھائے آئے پیارے جو کچھ تون بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں دیانت سے کرتا ہے یہ ایک ایماندار کی خوبی ہے کہ وہ خدمت گزار ہوتا ہے وہ دیانداری کے ساتھ خدمت گزاری کا کام کرتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو مسیح اسو نے کہا کہ اگر تم میرے نام سے کسی کو پانی کا ایک پیالہ بھی پیلاو گے تو اس کا عجر ہرگی زناب ہوگی اگر پانی کا پیالہ روٹی چکن بڑا گو چھوٹا بہت اچھا کھانا ہوتل میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو پانی کا ایک پیالہ میرے نام سے پیلاو گے اکرام میں لکھا ہے کہ تم کبھی بھی اس کا عجر نہیں کھو گے اکرام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تون بھائیوں کے ساتھ جو پردیسی بھی ہیں دیانت سے کرتا ہے مجھے باتوں کے بعد ہی پتا چلا اور چڑھیا اتنے کہا کہ انہوں نے کلیسیا کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی اگر تو انہیں اس طرح ارمانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے اور غیر پراموں سے کچھ نہیں لیتے پس ایسوں کی خاطرداری کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں میرے عزیزو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے خدمت کریں ہم ان لوگوں سے پیار کریں جو حق کا کلام سنانے کیلئے نکلے ہیں جو اپنے پیٹ کی خدمت کرنے کیلئے نہیں جو اپنے باہر کے انگریزوں سے یا ڈونر سے پیسے لینے کیلئے نہیں نکلے جا کر بتائیں کہ دیکھیں میں نے عبادت کروائی دیکھیں میں نے اتنے لوگوں کو مبتسمہ دیا دیکھیں میں نے اتنے ساتھ سے خدمت کی ہے اب میری مدد کریں کلام لکھیں جو کلام کو حق کے ساتھ سناتے ہیں جب تم اس حق کی تائید کرتے ہو تو دیونہ کہتا ہے کہ پھر تو میرا ہم خدمت پھیرتا ہے اور ہمیں ایسوں کی جو حق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ خدا کا کلام سناتے ہیں تم ان کی جب تائید کرتے ہو تو تم ان کے ہم خدمت پھیرتے ہو میری جیزو ہم ایسے ہر شخص خدا کا خانم تو نہیں بن سکتا ہم ایسے ہر شخص خدا کی خدمت اس طرح نہیں کر سکتا جیسے پادی سبان کرتے ہیں کل وقتی طور پر پوری دیاری کا ساتھ کلام سناتے ہیں لیکن جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ اس خدمت کے اندر ان کے ہم خدمت ہیں ہم بھی اسی کام کو سر انجام دے رہے ہیں اکثر وقت ہمارا روپیہ اور پیسہ جو ہم خدا کے خادم کی خدمت کرتے ہیں یا ان کی مدد کے لیے دیتے ہیں وہ خدا کے نام کجلازنی کے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی خدمت میں آگئے ہم نے اپنے روپیہ اور پیسے کو استعمال کیا اکثر جب خدا کے خادم بھوک یا پیاس میں ہوتا ہے تم اس کی بھوک کو ختم کرتے ہیں اس کی پیاس کو ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس خادم کے لیے تقویت کا باعث رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ زندہ تک پہنچے تو ایسی صورت میں ہم خدا کے خادم کے ہم خدمت پھیر جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایسے بہت سے جھوٹے خادم بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو اپنی پیٹ کی خدمت کرتے ہیں جو اپنے آگاؤں کو کش کرنے کا کام کرتے ہیں ایسوں سے بھی خبردار رہیے گا اور اگلا کردار جس قط کے اندر ہے جو دیترفس ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی بلکل ایسا ہی ہے نمی آیت خدا کی کلام لکھا ہے میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا مگر دیترفس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا ایک ایسا شخص بھی اس کلیسیا میں تھا جہاں پر یہ انہیں خدمت کو کیا جو بڑا بننا چاہتا تھا جو کیا بننا چاہتا تھا کلام لکھا ہے اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے اور کلام لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا وہ کیا کیا جائے گا بڑا کیا جائے گا بڑا ایک ہی ہے اور وہ ہمارا زندہ پاک خدا ہے اگر میں بڑا بننا چاہتا ہوں بڑے کام کر کے دوسرے لوگوں کو ان کو پریشان کر کے بڑا بننا چاہتا ہوں تو کلام لکھا ہے قدام کے مدال یہ ہونا نہیں بھی کہا کہ میں نے قلیسیہ کچھ لکھا تھا لیکن وہ بڑا بننا چاہتا ہے وہ حق کے کلام کو درستگی سے عمل میں نہیں لاتا اور کلام لکھا ہے وہ کہتا ہے پس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دلاؤں گا کہ ہمارے حق میں بری باتیں بڑتا ہے اور ان پر کناتا کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور قلیسیہ سے نکال دیتا ہے ایسے لوگ ہیں آج کے دور میں پائے جاتے ہیں جو بڑا بننا چاہتے ہیں قلیسیہ میں جاتے ہیں سب سے پہلے پادی سبان کو برا بلا سب سے پہلے ان کی تعلیم کو جو وہ دیتے ہیں اس پر انگلی اٹھاتے ہیں کیا سکھایا آپ کو پادی صاحب نے آپ کو کچھ پتا ہی نہیں کیا سکھاتے رہے آپ کو قدا کے خادم کیا سکھا آپ ان سے کیوں وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑا بننا چاہتے ہیں سوالات کی بچار کر دیتے ہیں بتائیں ہمیں کیا سکھایا قدا کے خادم میں آپ کو میرے جیزو قدا کے خادم ہمیشہ ہی ٹھیک سکھاتے ہیں یہ سننے والوں کا یہ عمل کرنے والوں کا قصور ہے کہ وہ کیسے عمل کرتے اور وہ کیسے اس کلام کو اپنی زندگی میں لے کراتے ہیں دیترفس جو اسکلیسیہ کے اندر پایا جاتا ہے جو دوسرا کردار ہے پہلا کردار گیوس ہے یہ تو حق کے کلام کو دوسری سے عمل میں لارہا ہے خدمت گزار ہے ترقی کر رہا ہے روحانی طور پر چل رہا ہے خدا میں لیکن کلام میں لکھا ہے جو دیترفس ہے یہ بڑا بننا چاہتا ہے جو بڑا بننا چاہتا ہے آج کے دور میں یہ ایک بڑی بری بات ہے جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو برا کہتا ہے کہ وہ برا ہے اس کو کچھ نہیں آتا اس سے کچھ نہیں پتا اس کی تنیم ٹھیک نہیں میرے زیزو اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کو غلط کہیں ہم اپنی تنیم کو اور اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم اگر میں خدا کا خادم ہوں کیا میں جو کسی کو برا کہہ رہا ہوں کیا میں اس قابل ہوں کیا میں نے خدا ہم کی قرام کو سیکھا ہے کیا میں سیمیری یافتہ خدا کا خادم ہوں یا نہیں کیا میں ایک کلیسیا کا پاسبان ہوں یا نہیں جب تک کسی پاسبان کے پاس کلیسیا نہیں ہم اسے پادی صاحب نہیں کہہ سکتے اسے پاسٹر صاحب نہیں کہہ سکتے لبس پاسٹر کا مطلب ہے نگے بان یا گلا بان اگر کوئی اسی ایسے شخص کو ہم پادی صاحب کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس عودے کا اور اس منصب کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور ایسے بہت ساری لوگ ہیں جو بڑا بننے کے لیے اپنے نام کے ساتھ پادی صاحب بشپ صاحب فلا اور کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں لیکن اگر ان کو دیکھا جائے تو نہ وہ ٹریننگ یافتہ ہیں نہ ان کے پاس کلیسی ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کلام لکھا ہے کہ وہ بڑا بننا چاہتے ہیں جو دیتر فرص بھی کر رہا تھا کلام لکھا ہے کہ وہ کسی کو قبول نہیں کرتا پس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دیراؤں گا اور وہ ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے اور اس پہ کناتا کر کے خود بھی بھائی کو قبول نہیں کرتا اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیہ سے نکال دیتا ہے لکھا ہے آئے پیارے بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر بدی کی نہیں بلکہ کس کی پیروی کر نیکی کی پیروی کر اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدی دنیاوی طور پر دنیاوی کو کام کر کے بھی بدی ہوتی ہے میرے عزیزو دنیاوی طور پر بدی کیا ہے کہ وہ کام جو اصول کے یا زمانے کے خلاف ہے جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ ایک دنیاوی بدی ہے لیکن روحانی بدی یا خدا کے مزیق رہتے ہوئے یہ ایسی بدی ہے جب ہم خدا کے کلام کی مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے جب ہم کلیسیہ ہی اصولوں کو ان دستوروں کو جو بنائے گئے ہیں ان کو توڑتے ہیں تو یہ ایک روحانی بدی ٹھہرتی ہے کلام لکھا ہے کہ بدی کی نہیں بلکہ کس کی پیروی کر نیکی کی سب وہ نے کس کی پیروی کر لکھا ہے نیکی کرنے والا خدا سے جو روحانی طور پر اپنی تعلیم کی درستگی رکھتا ہے جو نیک کام کرتا ہے روحانیت میں رہتے ہوئے وہ کلیسیہ کی انتظام کو کلیسیہ کی نظام کو خراب بھی کرتا بھلے وہ میں ایک پادری ہوں اگر میں روحانی طور پر اس نیکی کے کام کو سنجام نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں میں اٹھوں میں جاؤں اور میں کہوں کہ میں فلان چرچ میں گز جاؤں گا میں جا کر عبادت کروں گا چاہے میں عبادت کر رہا ہوں لیکن میں اس کلیسیہ کے انتظام یا ان کے جو پورا طریقہ تار بھزا کیا گیا ہے اس کا مخالف ہوں اور یہ نیکی نہیں بلکہ روحانی طور پر بدی ہے کلام علیکہ ہے کہ نیکی کرنے والا خدا سے ہے نیکی کرنے والا کس سے ہے خدا سے ہے بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا اور جس نے خدا کو دیکھا ہے وہ کبھی بھی اس طرح انتظام کو نظام کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتا تیسرا کردار اور آخری کردار اس خط کے اندر دمیترس ہے کلام لکھا ہے کہ دمیترس کے بارے میں سب نے اور خود حاکمی بھی گواہی دی اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے یہ تیسرا بندہ ایسا ہے جو کسی کو تانگ بھی نہیں کرتا جو کلام میں بھی درستگی کے ساتھ چل رہا ہے لیکن کلام میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ہم اس کو جانتے ہیں اور ہم نے اس کی گواہی دی اور ہم کدھ بھی گواہی دیتے ہیں اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے میرے عزیزو آج میں کلام کا خادم ہوتا رہے ان تین کے داروں کو جب آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ جب اس دنیا میں رہتے ہیں کلام کے خادموں سے ملتے ہیں ان کی سٹڈی کیجئے گا بغاور مطالعہ کیجئے گا کیسے خادم ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے ایسے جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں دوسروں کو جھوٹا ٹیر آ کر اور ایسے ہیں جو چکے سے گھروں بھی گوس آتے ہیں کیا ہم کئی ایسی تعلیم کے پیشے تو نہیں جا رہے ہیں یہ خط کلیسیا کو اس لیے لکھا گیا بالخصوص کلیسیا کے اندر سچے اور جھوٹے استادوں کے لیے لکھا گیا ایک تو ایسے ہیں جو سچائی کے ساتھ کلام سنا رہے ہیں اور دوسرے ایسے ہیں جو جھوٹ کے اوپر ایمان کی بنیاد رکھ کر لوگوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں ان کے بارے میں کلام پر سکھایا گیا آج میرے عزیزو ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کہ ہم کہیں جھوٹے استادوں کے پیچھے تو نہیں یہ کلام لکھا ہے کہ جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا غم بھڑ جائے گا کئی ہم ان کی رہنبائی میں غیر معبودوں کی پیچھے تو نہیں جا رہے ہیں ہم کسی ایسی تعلیم کی فرما برداری تو نہیں کر رہے جو خدا کے کلام سے تعلق نہیں رکھتی میرے عزیزو آئیں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کیا ہماری کلیسیا میں گیوز جیسے خادم ہے یا دیترفس جیسے خادم ہے جو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں دوسروں کو غلط کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا نہ آتے ہیں میرے عزیزو آج ہم اپنی زندگیوں پر دور کریں ایسے لوگوں سے بچیں ایسے لوگوں سے کنارہ کریں جو چھپکے سے گھروں میں آتے گس آتے ہیں وہ اپنی تعلیم کی خبرداری نہیں کرتے وہ آپ کی تعلیم کو اقراب کرتے ہیں ایسے لوگوں سے ہشیار رہے ہیں کلام لکھا ہے کہ ہشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نالان بڑھتے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں آج میری خداوں سے یہ دعا ہے کہ کلام مقدس کا وہ حصہ جو ہم نے سنا اور سیکھا ہم سب اس پر عمل کرنے والے ٹھہنے ہیں خدا ہم جس کلام کے اسی رہ سے ہم سب کو بہت زیادہ بلکت بخشے آمین